ہسٹری فاؤنڈر کے قابل احترام دوستو آپ سب کو حسنین مشتاق کی جانب سے السلام علیکم دوستو آج کا ہمارا موضوع میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر کے اوپر ہے موسیقا دوستو مدینہ منورہ مغربی سعودی عرب کے کھتہ احجاز کا شہر جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے یہ شہر اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے شہر کی عبادی دو ہزار چار کی مردم شماری کے مطابق نو لاکھ اٹھارہ ہزار آٹھ سو انانوے ہے شہر کا پرانا نام یسرب تھا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کے بعد اس کا نام مدینہ تن نبی رکھ دیا گیا جو بعد از مدینہ بن گیا اس کی بنیاد اسلام پر ہے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے جبکہ بیت المقدس میں مسجد اقصہ اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے اس شہر کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہاں مسجد نبی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے جس کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں فرزندان توحید یہاں پہنچنے ہیں تاریخ اسلام کی پہلی مسجد مسجد اقصہ بھی مدینہ میں قائم ہے مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ منبرہ میں بھی صرف مسلمانوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے دونوں شہروں میں قائم مختلف مساجد میں ہر سال حج کی مناسبت سے لاکھوں مسلمان عبادت کرتے ہیں اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ مدینہ منبرہ کے چاروں طرف فرشتے ہیں اور دجال یہاں نہیں آسکے گا قبلت اسلام شہر مدینہ یسرب کہلاتا تھا یہ ایک اہم تجارتی قصوہ تھا اور یہاں کے بدپست بشندے ہر سال زیارت مکہ کیا کرتے تھے یہ شہر عرب یہودیوں کا بھی مرکز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ اور بنو نچار شامل تھیں بنو عوس اور بنو خزرج کے طاقتور قبائل کے درمیان 610 عیسویں کی دہائی سے 120 سالہ طویل جنگ چل رہی تھی 622 عیسویں میں حضرت بدر، عہد اور احضاب کے غزوات کے بعد فتح مکہ کا تریکی واقعہ رونما ہوا تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جائے پیدائش مکہ میں رہنے کی بجائے دوبارہ مدینہ واپس آئے خلافت راشتہ کے بعد حضرت امیر ماویہ رضی اللہ عنہ نے دارالحکومت دمشق منتقل کر دیا گیا مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد مسجد نفک کی تعمیر کا آغاز 18 ربیل اول سن ایک ہجری کو ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں برپور شرکت کی مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت ترخت کی لکری سے بنائی گئی تھی مسجد سے ملحق کمرے بھی بنائی گئے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیعت اور بعض اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقصود تھے مسجد نوی جس جگہ قائم کی گئی وہ دراصل دو یتیموں کی زمین تھی ورسا اور سرپرست اسے حدیہ کرنے پر بزد تھے اور اس بات کو اپنے لیے بھرا عزاز سمجھتے تھے کہ ان کی زمین شرف قبولیت پا کر مدینہ منورہ کی پہلی مسجد بنانے کے لیے استعمال ہو جائے گی مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا معافضہ وہ زمین قبول نہیں فرمایا دس دینار قیمت تیپ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا اور اس جگہ پر مسجد اور مدرسے کی تعمیر کا فیصلہ ہوا پتھروں کو گھارے کے ساتھ چن دیا گیا خجور کی ٹہنیاں اور تنے چھت کے لیے استعمال ہوئے اور اس طرح سادکی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا مسجد کے ساتھ ایک چبوترہ بنائے گیا جو ایسے افراد کے لیے دارال اکامہ تھا جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا اپنا گھر نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسجد نوی کی تعمیر شروع کی جبکہ کئی مسلم حکمرانوں نے اس میں توسیع اور تزین و عرائش کا کام کیا گمبد ایک حضراء کو مسجد نوی میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے جس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اببکر صدیق اور حضرت عمر فروغ کے روزہ مبارک ہیں یہ مقام دراصل ام المومنین حضرت عائشہ کا حجرہ مبارک تھا ریاست مدینہ میں مسجد نوی کی حصیت مسلمانوں کے لیے عبادتگاہ کمیونٹی سینٹر عدالت اور مدرسے کی تھی مسجد کے درمیان میں امارت کا اہم ترین حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار واقع ہے جہاں ہر وقت زہرین کی بڑی تداد مجود رہتی ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے خصوصاً حج کے موقع پر رش کے باعث اس مقام میں داخلہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اس مقام پر ممبر رسول بھی ہے سنگ مرمر کا بنا حالیہ ممبر عثمانی سلاتین کا تیار کرتا ہے سعودی عرب کے قیام کے بعد مسجد نوی میں کئی مرتبہ توسی ہوئی لیکن شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کی توسی کا عظیم ترین منصوبہ تشکیل دیا گیا جس کے تحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے تمام شہر مدینہ کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا اس عظیم توسی منصوبے کے نتیجے میں مسجد تعمیرات کا عظیم شہکار بن گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کے سنگریزوں پر بیٹھ کر معاشرے کے تمام مسائل کو قرآن کریم کی روشنی میں حل فرمایا آپ کی تمام اصلاحی اور تمیری سرگرمیہ یہیں سے انجام پاتی تھی سینکرو مہاجرین کی اس چھوٹی سی بستی میں منتقل ہونے کے نتیجے میں عبادی کے مسائل تھے اور ان نوارت افراد کے معاشرے میں زم کرنے کے مسائل تھے اس مسئلے کو مسجد نوی کے سہن میں بیٹھ کر موقعات کی شکل میں حل کیا گیا نئی مملکت کے تمام سیاسی مسائل کے حل اور قانون سازی کے لیے اس مسجد نے پارلیمنٹ ہاؤس کا قدر ادا کیا عدالتی فیصلوں کے لیے اس مسجد نے سپریم کورٹ کا قدر ادا کیا ہر قسم کی تعلیمی کاروائیاں اسی مسجد سے سرانجام پانے لگیں تمام رفاہی کاموں کا مرکز یہیں مسجد قرار پائے تجارت و زراعت کے مسائل کے لیے یہیں کامرس چیمبر اور یہیں ایگری کلچر ہاؤس قرار دیا گیا دفاعی اقدمات اور جنگی حکمت عملی کے لیے بھی یہیں مسجد بطور مرکز استعمال ہونے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی علاقے میں جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اسی مسجد سے اس کی تشکیل کی جاتی اور ایک موقع پر مجاہدین نے جہاد کی تربیت کا مرحلہ بھی اسی مسجد کے سہن میں مکمل کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حبشہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور عید کے روز مسجد نبی کے سہن میں وہ نیزہ بازی کی مشک کر رہے تھے جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوٹ میں کھرے ہو کر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد و مدرسہ کو مسلم معاشرہ کا محفر بنا دیا تھا اور مسجد و مدرسہ کا کرداز زندگی کے ہر شعبے پر محیط تھا جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے صدیوں کے الجے ہوئے تمام مسائل حل ہو گئے اور مدینہ منورہ کا معاشرہ دنیا کے لیے ایک عظیم الشان مثال بن گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی کو صرف عبادت کی جگہ قرار نہیں دیا بلکہ اس سے لوگوں کی سماجی سیاسی علمی اور زندگی کے دیگر امور سے متعلق مسائل کے حل کے لیے بھی استفادہ کرتے تھے اسی لیے یہ مسجد مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے برسوں سے لاکھوں مسلمان مسجد نبی اور اس کے اہاتے میں واقعہ روزہ نبی کی زیارت کے لیے نہائید عقیدت و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ مدینے جاتے ہیں اسلام میں حرم المکی کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اسی حرم النبی کو حاصل ہے قرآن کریم کی صورت التوبہ میں مسجد نبی کی طرف اشارہ اس آیات میں ملتا ہے جو مسجد پہلے روز سے ہی تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے وہ اس بات کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ عبادت کرنے آتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درزیل احدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز عجر کے اعتبار سے دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے ایک ہزار گناہ افضل ہے سوائے مسجد حرام کے اس مسجد حرام میں نماز پڑھنا اس کے سوا مساجد میں ایک لاکھ نمازیں پڑھنے سے افضل ہے ایک اور جگہ فرمایا ہے تین مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا زیادہ سواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر اختیار نہ کیا جائے یعنی مسجد الحرام مسجد النبوی اور مسجد عقصہ ایک اور حدیث ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر شریف اور حجرہ مبارک کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں اسے ایک باغ ہے سعودی عرب کے فرما نوہ شاہ عبداللہ نے مسجد نبوی کی تعمیر و تصویر کے لیے چار عرب ستر کروڑ ریال کی عظیم منصوبے کا اعلان کیا تھا منصوبے کے مطابق مسجد نبوی کے مشرقی حصے کی تصویر کی جانی تھی جس کے بعد اس حصے میں مزید ستر ہزار نوازیوں کی گنجائش بڑھ گئی اس منصوبے میں مسجد نبوی میں ایک سو بیاسی بڑی خودکار چھتریاں بھی نصب کی گئی تھی تاکہ ظاہرین صورت کی گرمی اور باری سے محفوظ رہ سکیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مات بولیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ